تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا کلاس 6 کا سائنس کا پہلا چپٹر کا اندر کا جو بھی میٹریل بن سکتا تو وہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں جانا ہے تو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ابھیاز کا پرسن جو کی کلاس 6 کے پرسن چپٹر میں ابھیاز میں جو پرسن دیا ہوا ہے وہ آپ کو کرانے والا ہوں تو لیسن کا جو نام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھوجن کہاں سے آتا ہے یہ ہے ابھیاز کا نام تو ابھیاز میں پہلا پسٹن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیا س سبھی جیب جنتو پرکار کے بھوجن کرتے ہیں تو یہ جواب کیا ہوvable اس کا جواب آپ دیکھ سکتے یہاں پر سبھی جیب جنتو پرکار کے بھوجن نہیں کرتے ہیں تو یہ آنسر ہو جائے گا یہ اگلا کوششن ہے کہ پر چار پدھوں کے نام لکھئے تحت بتائیئے ان میں سے کون بھاگ کا اپیوک ہم بھوجن کے روپ میں کرتے ہیں یہ 回ries سے question ہے تو اساں سے جو ہوگا وہ وہ یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ آنسر میں میں نے لگ دیا ہے پودھوں کے ناموں میں جسے پودھوں کے نام اور کھانے خ varsity worst зماؤر اور پاتی کھاتے ہیں تو دوسرا ہے طرح طرح مجھ mmouteur قuine v suppliers اور تیسرا ہے حمروriteہ تو آلو کا ہم لکھ تنہ کھاتے ہیں اور مولی کا جحب تھے من Panda ہے تمہارے پڑھیں ہے جب ہم لے لئے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں تو اب اگلا کوششن جو ہے اگلا کوششن ہے چار جنتوں کے نام لکھئے اور ان سے پرابط بھوج پدارت کا بتائیے تو یہ کوششن ہے تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں آنسر کیا ہوگا تو اس کا آنسر جیسے پہلا لیتے ہیں مرگی تو مرگی کیا دیتا ہے تو انڈا مرگی دیتا ہے انڈا اس کے بعد مرگا مرگا سے ہمیں کیا پرابط ہوتا ہے مرگا سے ہمیں ماس پرابط ہوتا ہے یہ دوسرا اور تیسرا دیکھتے ہیں گائے تو گائے سے ہمیں کیا ملتا ہے تو گائے سے ہمیں دودھ ملتا ہے اس کے بعد بھینس سے بھی دودھ ملتا ہے تو اس کا انصر یہ ہو گیا تو آپ چوتھا نمبر کوشن جو ہے چوتھا نمبر کوشن ہے دودھ سے نیرمیت بھوج پتارت کے نام لکھیں تو دودھ سے کیا کیا ہمیں ملتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے دودھ سے نیرمیت بھوج پتارت کے نام دودھ سے ملائی بنتا ہے پنیر بنتا ہے مٹھائی بنتا ہے دہی بنتا ہے لسی ایٹیسی یہاں دے دیا وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ آپ پچھما ہے پچھما دیکھتے ہیں یہ ملان کیجئے ہے کولم ایک اور کولم دو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کولم اون ہے یہاں پہ اور کولم دو تو کولم اون میں پہلا ہے شاکہ ہاری دوسرا ہے سیر اور باغ تیسرا ہے دودھ اور دودھ انڈا ماس اور چوتھا ہے شہد تو اور پھر کولم دو میں دیا ہے وہ مانسہ ہاری جنتو ہے جنتو اتباد ہے مدھو مکی کے چھتے سے پرابت ہوتا ہے پادہ اون ہم پادہ اون ہم پادہ اتباد کھاتے ہیں تو اس کا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو شاکہ ہاری کیا ہوگا شاکہ ہاری اس کے پہلے ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ شاکہ ہاری جو صرف ساکھ سبجی کھاتے ہیں وہ شاکہ ہاری کھلاتے ہیں تو شاکہ ہاری کا آپ یہ بلہ ہو جائے گا تو منسہ ہاری جنتو ہے تو اس کا جو ہو جائے گا کھا کا ہو جائے گا منسہ ہاری جنتو ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دودھ انڈا اور ماس دودھ انڈا اور ماس کیا ہے تو یہ جنتو اتباد ہے تو اسی لئے جنتو اتباد ہو جائے گا اس کے بعد ہے شاہد شاہد کہاں سے پرابت ہوتا ہے تو شاہد مدھو مکی کے چھتے سے پرابت ہوتا ہے تو چاروں کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میلان ہو گیا ہے تو اب اگلا ہے چھے نمبر کوشن دیا گئی دستانوں کے پورتی اپیوکتے سبدوں سے کیجئے تو آپ یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں سبد دیا گیا ہے گنہ سروہ ہاری اوڑ جا اور شاکہ ہاری تو آپ یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں ہمیں شکر ڈائس سے پرابط ہوتا ہے تو ہمیں شکر جو پرابط ہوتا ہے یعنی چینی جو پرابط ہوتا ہے جسے سوگر کہتے ہیں انگلیس میں پرابط ہوتا ہے تو وہ گنہ سے ہوگا اس لئے اس کا रائٹ آنسر گنہ ہو جائے گا گنہ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے یہاں پہ بندر ڈائس جنتو ہے تو بندر کیا ہوگا اب تو ادھر تین بچائے سروہ ری اوڑ جا اور شاکہ ہاری تو بندر کیا ہو جائے گا تب بندر ہو جائے گا وہ شاکہ ہاری جنتو ہے شاکہ ہاری شاکہ ہاری جنتو ہے بندر تو یہ دو نمبر کا ہو جائے گا اور تیسرہ میں بھوجن سے ہمیں ڈائس ملتی ہے تو جب بھی ہم بوجن کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے تو انہیں شریر میں طاقت ملتا ہے یعنی ارجہ ملتا ہے تو اس کا جو تیسرا کا right answer ہو جائے گا وہ ارجہ ہو جائے گا بوجن سے ہمیں ارجہ ملتا ہے تو یہ تین نمر ہو جائے گا ارجہ اس کے بعد چوتھا منوس ایوم تل چٹا تل چٹا جسے کوکروچ کہیں گے وہ ہے سروہ ہاری تو اس کا جو right answer ہو جائے گا وہ سروہ ہاری ہو جائے گا چوتھا کا تو اب اگلا کوشن ہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر سات نمر میں بھی اسی طرح دیا گیا ہے دیا گئے سفتوں سے رکھ دستان کی پرتی کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساکہ آری دیا ہے پادپ دیا ہے دودھ منسہ آری تو باگ ڈائس ہے کیونکہ یہ کیول ماس کھاتا ہے تو صرف جو ماس کھاتا ہے اسے منسہ آری کھاتے ہیں تو پہلا یہ ہو جائے گا منسہ آری دوسرا ہے ہیرن کیول پادپ اتپاد کھاتا ہے اور اس لئے اسے ڈائس کھاتے ہیں تو ہیرن جو ہے وہ ساکہ آری میں آ جائے گا کیونکہ وہ پادپ کھاتا ہے یعنی پیڑ پودے کو کھاتا ہے تو یہ ہو جائے گا ساکہ آری دو نمر کا اس کے بعد تیسرا توتا کے اول ڈائس اتپاد کھاتا ہے تو توتا جو کھاتا ہے وہ پادپ اتپاد کھاتا ہے تو یہ تین نمر کا ہو جائے گا اور پھر یہ چار نمر میں جو ڈائس ہم پیتے ہیں وہ پڑا یا گائے بھائس یا بکری سے پرافت ہوتا ہے اس لئے یہ جنتو اتپاد ہے تو آپ یہاں پہ چوتھا آپسن جو بچا وہ دودھ ہے تو کیا جو ہم دودھ پیتے ہیں وہ گائے بھائس اور بکری سے پرافت ہوتا ہے تو اس کا رائے ٹانسر دودھ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرب کرتا اور اسی طرح کے پارٹ بائی پارٹ اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جسے کہ آپ کو اسی طرح کے ہر لیسن کا آپ کو ویڈیو مل سکے